موزی سامین حضرات فضا میوزک پیش کرتے ہیں حاجی تصمیم عارف کی آواز میں ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی یہ واقعہ آج جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ حضرت علی شیرِ خدا کی شہادت کا واقعہ ہے کس طرح سترہ رمضان کو کوفا کی مسجد میں آپ پر حملہ ہوتا ہے اور امیس میں رمضان کو آپ کی شہادت ہوتی ہے اس کے بعد کس کس پر کیا گزری یہ سارا ہی واقعہ آپ سمات فرمائیے یہ کلام لکھا ہے جناب قاری انوار عالم ادھے پوری بجنور نے اس کا میوزیک ترتیب دیا ہے کشور ملہوترا صاحب نے اور ریکارڈنگ ایس کلیانی اسٹوڈیو چندرگاندی دریاغنج نئی دلی موسیقی بڑا رنجور ہے دل اور کلم انوار مجھ تر ہے بڑا رنجور ہے دل اور کلم انوار مجھ تر ہے شہادت کا علی شیر خدا کی ذکر لب پر ہے شہادت کا علی شیر خدا کی ذکر لب پر ہے بڑا رنجور ہے دل اور کلم انوار مجھ تر ہے بڑا رنجور ہے دل اور کلم انوار مجھ تر ہے شہادت کا علی شیر خدا کی ذکر لب پر ہے شہادت کا علی شیر خدا کی ذکر لب پر ہے خلافت حضرتِ اسماغنی کی جب ہوئی آخر رہے اسلام پہ قائم شہادت ہو گئی آخر خلافت کے لیے سوچا سب ہی اصحاب نے مل کر بٹھائیں ہم کسے اب اس گھڑی تختِ حکومت پر ہوا یہ فیصلہ قسدم علی حیدر خلیفہ ہو انہی کے زیرِ سایا اب سب ہی اہلِ مدینہ ہوں جماعت ہو گئی تیار اصحابِ محمد کی چلے مل کر علی کے گھر گئے اور عرض بے حد کی خلافت کو سنبھالو حق تمہارا ہے علی حیدر کچل سکتے ہو تمہی دشمنانے دین کے ابسر علی شیرِ خدا نے سنتے ہی انکار فرمایا مسلمانوں کی باتوں پر نہ جانے کیا خیال آیا جماعت ہو گئی واپس تو پھر اہلِ مدینہ سب گئے اور عرض کی حضرت خلیفہ تم رہو گے اب بڑھی جب کوششیں سوچانا حرفائے شریعت پر ہوئے رانق فضا حضرت علی تخت حکومت پر ہوئے رانق فضا حضرت علی تخت حکومت پر ہوئے رانق فضا حضرت علی تخت حکومت پر سنا جب حضرت تلہاں نے بیعت آگ کی لیلی یہ نعمت ساد ابن زید نے بھی باخوشی لے لی علی مشکل کشا کے پاس پھر حضرت زبیر آئے سبھی اصحابِ آقا کو وہ اپنے ساتھ میں لائے سبھی نے کر لی بیعت باخوشی حضرت علی کی پھر خلافت ہو گئی مقبول داماد نبی کی پھر بظاہر ہو گئے بیعت زبیر اور حضرت تلہاں مگر قائم رہی دل میں کا دورت جینا لگتا تھا تھا ایک کمروان ظالم جو بڑا مکدار شیطان تھا بڑا آئی آر تھا وہ منکرے مہبوبے یزدان تھا خودی کا سر میں ساندھا اور رگوں میں خون شیطانی جو اس کو مانتے تھے اس کی کرتے تھے قدردانی علی کے سر لگا الزام عثمہ کی شہادت کا دلوں میں بھر دیا مروان نے طوفاں عداوت کا علی کے ہو گئے دشمن بہت اس دم مدینے میں بھڑک اٹھے تھے وہ پاواش کا جذبہ تھا سینے میں بھڑک اٹھے تھے وہ پاواش کا جذبہ تھا سینے میں بھڑک اٹھے تھے وہ پاواش کا جذبہ تھا سینے میں ہوئی جنگیں جمل اور جنگیں صفیم آبیاں بھی تھے علی شیرِ خدا کے لب پہ الفاظِ دعا بھی تھے کٹے چوٹی کے پھل گاجر کی مانند دو زمیں تڑپی فرشتوں نے فلک پر یہ دعا اللہ سے کی جلدی الہی رحم فرما مصطفیٰ کے سب صحابہ پر انہیں اب یاد آجائے خدا ارشادِ پیغمبر صحابی معاویہ کو بھر دیا انعام حیدر نے رہے امنوں اما قائم لکھا پیغام حیدر نے میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ باقی جنگ کو رکھو وہاں ہے خون پہلے بھی مسلمانوں کا تم سمجھو مفاسد سامنے آتے نہیں ہم کو لڑاتے ہیں مسلمانوں کو کٹوا کر وہ جنگ سے بھاگ جاتے ہیں میرے محسن معاویہ میری اس بات کو مانو صحابی ہو محمد مصطفیٰ کے حق کو پہچانو لڑائی بند کر دو ہم پہ ہو احسان انائت کا میرے سر ہے غلط الزام عثمہ کی شہادت کا میرے سر ہے غلط الزام عثمہ کی شہادت کا جناب معاویہ واپس ہوئے ہم راہ تھا لشکر بڑا احساس تھا سب مومنوں کا گھر گئے حیدر خلافت کو ضرر پہنچانا کوئی شانِ ربی تھی علی حفر تھے ان کی ہر جگہ امداد ہوتی تھی ضروری تھا افق اسلام کا اب پرسکون ہوتا جو بادل گھر چکا تھا وہ نہ اب شکلِ زمین دھوتا مگر برسا وہ ایسا سب زمین سے راب کر ڈالی ہلا دیں قصرِ اسلامی کی بنیادے یہ ہمت کی ہوا جب تک نہ مطلع صاف یہ کیسا ستم ڈھایا خدا کے شیر کو ایک لمحہ بھی نہ چین مل پایا نیا پھر ایک گروہ آیا وہاں اس نے کہا آکر جنابِ موابیا پر اب چڑھائی کیجئے حیدر علی نے کر دیا انکار وہ برہم ہوئے فوراں صحابی موابیا کے تھے علی کے بھی ہوئے دشمن کہا پھر ابنِ ملجم نے مخاطب سب کو فرما کر کہا پھر ابنِ ملجم نے مخاطب سب کو فرما کر علی کو قتل کر ڈالو یہی اب کام ہے بہتر علی کو قتل کر ڈالو یہی اب کام ہے بہتر موسلمہ یہ بھی کہلاتے تھے سب تقدیر کے مارے علی کو قتل کرنے کو ہوئے تیار وہ سارے تھی ایک لڑکی گروہ کی نام بھی آتام تھا اس کا ارادہ ابنِ ملجم کا تھا اس سے عقد کرنے کا کہا کہتا منہ گر تو علی کے سر کو لائے گا نکاح کر لوں گی میں تجھ سے محبت میری پائے گا شبیب اور دان بھی کہنے سے اس کے ہو گئے رازی مقرر سب نے پھر رمضان کی تاریخ سترہ دی جنابِ معاویہ کے واسطے پھر ابنِ عبداللہ گیا جا کر امیرِ معاویہ پر وار کر ڈالا لگا جب زخم کاری آپ کی حالت ہوئی اب تر بری حالت سے وہ زندہ رہے تھے زخم سے جابر عمر ابنِ تمیمی عمر ابنِ آس کی خاطر مصر پہنچا تو مسجد میں نہ اس دم آپ تھے حاضر امامِ خارجہ کو مارے ڈالا اس کی غلطی تھی امامِ خارجہ کو مارے ڈالا اس کی غلطی تھی عمر ابنِ آس اسے بچ گئے تھے شانِ ربی تھی عمر ابنِ آس اسے بچ گئے تھے شانِ ربی تھی موسیقی موسیقی عالی سجدے میں تھے رمضان کی تاریخ تھی سترہ شبیب اس دم تھا اگلی صف میں بڑھ کر وار کر ڈالا یہ وار اس کا رہا اوچھا نکل کر وہ تب ہی بھاگا بنا پھر وار کرنے کو ارادہ ابنِ ملجم کا کیا جب وار تو وہ کارگر ثابت ہوا ایسا گئی تلوار آدھے سے زیادہ زخم کا ری تھا علی بے ہوش ہو کر گر پڑے خون بہ گیا ان کا زمین شک ہو گئی لبزے میں آئے بسرا اور کوفا عراق اور شام کے شجر و حجر قربان ہوتے تھے ودا کا مرسیاں پڑھتے تھے ان کے غمیں روتے تھے لہو سے تربتر وہ گلشن اسلام کا گل تھا کہ جس نے عرضِ حجازی کو تھا خوشبوں سے مہکایا خبر پاتے ہی پھر لوگوں سے مسجد بھر گئی ساری سبھی نے اس گھڑی رو رو کے رب سے یہ دعا مانگی شفائے کاملا دے دے خدا داما دے احمد کو شفائے کاملا دے دے خدا داما دے احمد کو بقا حاصل ہے تیرے شیر سے دینِ محمد کو موسیقی ہلی مسجد کی دیواریں ہوئی آہوب کا قائم علی کے بچوں کو آیا یتیمی کا پیام اس دب کھڑی زینب انہیں حسرت سے جو اپنے باپ کو دیکھا بندی آنکھیں کلیجے میں گئیں دل پھٹ گیا ان کا دنی بیتا ہو کے باپ کے اوپر نہ ہو شایع علی نے کھول دی آنکھیں گلے سے ان کو جپٹایا نرو بیٹی ہماری حق پہ دنیا سے جدائی ہے بڑا احسان ہے رب کا شہادت ہم نے پائی ہے تو رکھنا یاد ایک ہوگا قیامت خیز ہنگاما شہادت ہے میری بس ابتدہ اس کی نہ گھبرانا نانا خدا کے نیک بندوں پر مصیبت آئی ہے اکثر جنم اس کا ہوا تو پھر ختم ہوگی تمہارے گھر تیرے نانا بلاتے ہیں میں ان کے پاس جاتا ہوں میری بیٹی تمہیں کچھ راز کی پاتیں بتاتا ہوں نہ ہو گرمہ بیاں اولاد ان کی ظلم ڈھائے گی نہ ہو گرمہ بیاں اولاد ان کی ظلم ڈھائے گی تمہارے بھائیوں کو پام یہ مل کر ستائے گی تمہارے بھائیوں کو پام یہ مل کر ستائے گی تمہارے بھائیوں کو پام یہ مل کر ستائے گی تمہیں اس وقت شانے صبر دنیا کو دکھانی ہے اٹھانا غم تمہیں نانا کی امت بخشوانی ہے سب ہی ہو جائیں گے دشمن تمہارے لالچی کتے گلوں کو تول ڈالیں گے وہ گلزارے رسالت کے وہ ہی ہوگا تمہاری آزمائش کا سما بیٹی ہمیشہ فرحہ اور شادہ تُو رہنا سیدہ زادی تُو اپنے بھائیوں کو جھوڑ نہ دینا کہیں تنہا نبی کے دین پہ بچوں کو بھی قربان کر دینا ہمارے پاس تُو ہستی ہساتی سرخ رو آنا میرے آنوں محمد کو بھی اپنے ساتھ میں لانا حسن ہے بے تجربہ اور حسین اس وقت چھوٹے ہیں پڑا پالا ہمارا ان سے جو عادت کے کھوٹے ہیں جدا ہوتا ہوں میں تم سے یہی مولا کی مرضی ہے کرو جی کھول کر باتیں ابھی یہ سانس باقی ہے یہ سن کر کا پوٹھی ہچکیاں لینے لگی زینب یہ سن کر کا پوٹھی ہچکیاں لینے لگی زینب سسکر اپنے بابا جان سے کہنے لگی زینب سسکر اپنے بابا جان سے کہنے لگی زینب خدا کے واسطے ایسا نہ کچھ فرمائیے بابا ہمیں دنیا میں تنہا چھوڑ کرنا جائیے بابا ہمیں دنیا میں نانا جان ام جان کا غم تھا تمہارا سر سے سایا اٹھ گیا بڑ جائے گا صدمہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جاتے ہو اے بابا تمہارے دن ہمیں اب کون سینے سے لگائے گا یہ کہہ کر ڈال دی باہے گلے میں ہوشکو بیٹھی وہ جیسے ماہیے بے آپ وہ زینب کی حالت تھی یہ منظر دیکھ کے شیر خدا کی یہاں برکائی بڑی مشکل سے سب کو صبر کی تلقین فرمائی جنابِ حضرتِ شپیر و شبر کو بلائیا پھر شہادت میں چھپا جو راز تھا ان کو بتایا پھر کہا دیکھو تمہارے ساتھ بھی یہ سازشیں ہوں گی جلائیں گے ہوا ظلموں سے تم کی دشمنہ نے دی میرے بچوں ہمیشہ صبر کرنا بھولو مت جانا میرے بچوں ہمیشہ صبر کرنا بھولو مت جانا میرے بچوں ہمیشہ صبر کرنا بھولو مت جانا گلے اپنے خدا کے نام پہ خوش ہو کے کٹوانا گلے اپنے خدا کے نام پہ خوش ہو کے کٹوانا گلے اپنے خدا کے نام پہ خوش ہو کے کٹوانا میرے سرہاں نے آ کر سورہ یاسین کو پڑھئے کلے جا تھام کے حاضر ہوئے فرزند زہرا کے حسن نے سورہ یاسین کی جس دم تلاوت کی خدا نے منزل دار البقا آسان فرما دی سنی جب سورہ یاسین دل خوش ہو گیا ان کا زبان پر ذکر رب العالمی حضرت کے جاری تھا رکھا تھا آپ نے انیسوے رمضان کا روزہ سبھی کو الودا کہہ کر جہاں سے کچھ فرمایا جناب مرتضہ کے گھر پہ ایک جم میں غفیر آیا جہاڑے مار کر روتے تھے دل پہ تاب تھا ان کا جنازہ ہو گیا تیار تو لے کر چلے سارے بہاتی تھی سبھی کی آنکھ اس دمرنج کے دھارے سبحان اللہ جن کانوں پہ روزہ دار مئیت تھی ملے آلہ مقام ان کو بھلی تقدیر تھی ان کی لبوں پر جب بھی اے انوار ان کا ذکر آئے گا لبوں پر جب بھی اے انوار ان کا ذکر آئے گا یہ جا قربان ہو جائے گی دل آنسو بہائے گا یہ جا قربان ہو جائے گی دل آنسو بہائے گا کہ ابھی سپ ش stage دل آنسو بہائے گا موسیقی